ہم جس سماس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کا اثر ہم لوگوں کو پڑھتا ہے اچھا یا برا دونوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا بھائی شہنم آج علیہم پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آجی رہو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سنگت پہ ہم جن لوگوں کے بیچ رہتے ہیں اس کا اثر ہمارے زندگی پہ پڑھتا ہے جیسے کہ اگر آپ ایک وقیل کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ بہت ساری دھاراؤں کو ایسا ہی جان جاتے ہیں ان کے ساتھ رہتے رہتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر کے ساتھ رہ رہے ہیں تو بہت ساری دوائیوں کے نام آپ کو یاد ہو جاتے ہیں سنگت کا اثر ہے اس طریقے سے جب آپ ایسے محول میں رہتے ہیں جہاں برے لوگ ہوتے ہیں تو برائی کا اثر بھی آپ کے اوپر پڑھتا ہے جیسے کہ ایک حدیث ہے ناید نویس وآلہ وسلم نے کہا کہ اتر فروپ کے ساتھ رہو اس کے ساتھ رہو گے تو خوشبو ملتی رہے گی کبھی خرید لوگے تو بھی فائدہ ہے اگر اس نے تحفہ دے دیا تو اور اچھی بات ہے اور دوسرا مثال دیا کہ وہ جو بھٹی چلانے والا ہے اور جو آگ کے ساتھ کام کرنے والا ہے جس کو ہم لوگے لوہار بولتے ہیں اس کے ساتھ نہ رہو کہ اس کے ساتھ بیٹھو گے تو کچھ نہ کچھ انگاری یا کچھ نہ کچھ گردہ گوبار تمہارے کپڑے پڑھے گا ایسا نہیں کہ لوہار کا کام خراب ہے جو چیز ہے اس کے وجہ سے آپ کے زندگی پر اثر اس کا پڑھتا ہے تو جیسے میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا یہ سعودی عربیہ کا واقعہ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک بار میں ایک شاپ پہ گیا سعودی عربیہ میں مغرب کا ٹائم تھا کچھ سامان لینا تھا تو جیسے سامان پیسٹ وغیرہ یہ سب لے ہی رہے تھے سامان کونٹر پہ لاکرہ رکھا ہی تھا مغرب کے اعزان ہو گئی جب مغرب کے اعزان ہو گئی تو جو کیشہ تھا اس کے پیچھے اس کا مالک بھی تھا شہر اس نے کہا کہ ابھی نہیں نماز کوئے مجھے پہ داریو بڑی نہیں تھی ہم نے کہا کہ جتنا دنے ہم لوگ بات کرتا مجھے ہیں کہ سامان دے دیا جائے تو اس نے کہا کہ انتا مسلم اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو آئی وہ آنا مسلم میں نے کہا کہ ہاں میں مسلم ہوں تو پھر اس نے کہا کہ سالح لازم نماز پڑھو نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد سمال لینا علاقی مجھے بھی نماز پڑھنی تھے میں وضو میں تھا لیکن وہ محول کا اثر ایسا تھا کہ مطلب کہ آپ نہ چاہ کے بھی آپ نماز کا ایسا محول بن جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا اچھا کام کرتے ہیں بولا جاتے ہیں جیسے کہ آپ کا دوست حمال لیا پانچ دوست ہیں چار پانچ دوست ہیں کوئی نماز نہیں پڑھتا آپ نماز پڑھتے ہیں ازان ہوگی آپ دوستوں سے کہیں کہ جار نماز پڑھنے تو بولے کہ ایسا ہے کہ رکھو نا بھی تو ازانی ہوگی جاؤ گے پھر جب نماز کا وقت ہو جائے گا پڑھو نا بھی وقت نگل رہا ہے بہت ٹائم بچا ہوا ہے وقت بھی نگل جائے گا نماز قضہ بھی ہو جائے گا چونکہ وہ پانچ دوست جو تھے آپ کے وہ نماز نہیں پڑھنے والے تھے آپ کی نماز قضہ ہوگی چھوٹے گی جماز چھوٹے گی جس اس کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اگر کہ آپ کے پانچ دوستیں جو نمازی ہیں اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں ازان ہوگی وہ پانچ دوست اٹھ کے جائے لے گے نماز کے لیے تو آپ کو بھی بولیں گے چلو نماز پڑھنے آپ بولے تم لوگ جاؤ ہم یہی بیٹھتے ہیں تم بولے گا کہ بھائی پیٹھ کے کیا کرو سب تو جائر ہیں تم بھی چلو تم بھی پڑھ لگے تو آپ بھی سوچیں کہ بات تو صحیح ہے ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں جو سنگت کا اثر ہوتا ہے محول کا اثر ہوتا ہے ایک وقت کے اور میرے چاہتھ ہوا تھا سعودی عربیہ کا ہی ہے کہ ہم ایک سفر کے لیے نکلیں ہم کو انڈسٹرل سٹی الحصہ سے ہم کو دممام سٹی جانا تھا تو راستے میں ہم کھڑے تھے ٹیکسی کے لیے تو ایک عربی آیا اور اس نے گاڑی رو کی اب بولا کہ وین رو اس نے پوچھا کہاں جاؤ گئے تو میں نے کہا اس کو کہ آنا رو دممام اس نے کہا کہ ٹھیک آؤ بیٹھ جو میرے گاڑی کو ہم سوچ بھی رہے گی بھائی بیٹھے کی نہیں بیٹھے خر بیٹھ گئے مجھ سے گاڑی میں بیٹھے تو کچھ دور چلے کچھ دور چلنے کے بعد پھر اس نے پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا پڑھنا ہے کہ چلے ہم کو پڑھنا تھا ہم بھی وضو میں نے تو ہم لگا کہ ہاں ہم کو تو نماز پڑھنی ہے تو بھی ٹھیک ہے چلو نماز پڑھتے ہیں تو اس نے نماز پڑھا میرے ساتھ ویٹ بھی کیا بہت دیر تک میرا ویٹ کرنے کے بعد پھر وہ واپس آیا ہم بھی واپس آئے واپس آنے کے بعد پھر جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو وہ بہت سارے میرے لئے ایک کو ڈرینگ شاوٹرینگ کھانے پینے کا سمحان لیا تو بولا ہم کو کہ یا اللہ صدیق اقل وہ کہا کہ دوست کھاؤ تو ہم منع بہت کیا اس کو تو پھر وہ زید کیا کھانے کے لئے چلیں اس کے ساتھ ہم بہت تو ہم سوچ بھی رہے کہ پتہ نہیں بھاڑا کتنا لے گا اس کے علاوہ پیر یہ کھلایا پھلایا بھی اس کا چارج کتنا جوڑے گا اور جب وہ نزدیک پہنچے دمام کے جب ہم اترنے والے تو اس کو کہا کہ ہم یہاں اتریں گے دمام کے پاس سیکو بیڈلنگ کے آس پاس کہیں اترنا تھا ہم کو تو ہم نے اس سے پوچھا کم فلوس کیتنا پیسہ ہوا تو جانتے ہم نے کیا جواب دیا بولا کہ اللہ اللہ معافی فلوس نے بولا کہ نہیں ہم وہ پیسہ نہیں چاہیے دعا دعا میرے لئے تم دعا کر دینا ایسے لوگوں کے بیچ جواب رہیے گا ایسے لوگوں کے ساتھ جواب رہیے گا تو پھر آپ کو بھی نیک کام کرنے کا مند کرے گا اچھی چیز سکھے گا آپ علماء کے ساتھ رہیں مسجد کے امام کے ساتھ رہیں اچھے سماس سوسائٹی میں رہیں تو خود با خود وہ چیز جو ہے کہ آپ کے اندر آتی چلے جائے گی جب ہم برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو نہ چاہ کے بھی وہ چیز ہمارے زندگی میں آ جاتی ہے اس لئے جب بھی دوست بنا ہے سب ہی سے تعلقات رکھیں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بائیکارٹ کرتے ہیں ایک دمکیر سے نہیں ملیں سب سے ملیں لیکن آپ مشورہ جن سے لیں رائے جن سے کریں کوئی چیز پر بات چیت کریں تو اچھے لوگوں کو چھوڑیں اچھے لوگوں سے بات کریں سنگت اچھی رکھیں لوگوں سے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے پیٹھے جن سے کچھ سیکھ سکتے ہو خاص کر کے عالم ہو مسجد کے امام ہو سماس سوسائٹی کے اچھے لوگ ہو ان سے آپ کی زندگی میں بہت ساری اچھائیاں خود بخود چل کر آ جائیں گے تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اسلام علیکم رسول اللہ وبرکاتہ